فلح المدرو علینا اللہ خلق و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے آپ کو نظر آگیا تھا کہ میرے رب نے میرے رمانوں ہونے کا اعلان کر دیا ہے وہ سامنے اپنا گلچن تیار ہے جو اسے مالی گلچن کو دیکھتا ہے تو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے صرف جملے میں جو حسرت ہیں میں اس پر رو تو سکتا میں اسے الفاظ نہیں لسکتا ایہاں نا اسلام لوگو یہ میری تمہاری آخری ملابات ہے آج کے بعد تم مجھے دیکھنا پاؤ گے اس گیارہ تاریخ کے ختمے میں آج جب مینا کا مینا میں عرفات میں عرفات میں جباب تو کسی بات کی ضرورت پڑھتی تھی تو ربیعہ بن حمیعہ ربیعہ ربیعہ بن خلق ربیعہ بن خلق یہ آپ کے قریب کھڑے تھے تو آپ ان سے کہتے ہیں ربیعہ لوگ ان سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے ان کی آواز بلند تھی تو کہتے ہیں لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے لیکن آج جذبات جذبات جدائی کا غم جذبات محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ کٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی چار میل لنگی بادی ہے منا کی مصدلفہ کے آب ابتدا اور منا کی آب منا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز وغیر سلی کر کے جا رہی تھے اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا خیموں میں بیٹھی اور پونے سنا سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکرمان نے کچھ ساتھ آگئے تھے کچھ خیموں میں تھے عورتیں بھی مرد بھی بوڑے بھی تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں جذبات میں کہ منا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی اور اس میں آتنی جولت تین دفعہ دور آیا فَلْيَبَلْلْغِ شَاهِدُ الْغَاِبْ میرا پیغام آگے پہنچا دو میرا پیغام آگے پہنچا دو میرا پیغام آگے پہنچا دو اور یہی گیرہ تاریخ کو آپ نے کہا دس کو نہیں یہ کہا نو کو نہیں کہا گیرہ کو کہا عَلَا حَلْبَلْلَغْتُمْ کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا عَلَا حَلْبَلْلَغْتُمْ کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا یہ گیرہ تاریخ کو یہ فضا ہے کہ ابن سب جا نہیں ہے تو پھر سب نے کہا سب نے کہا بَلْلَغْتَ الرِّسَالَةِ وَأَدَّيْنَ وَلْأَمَانَةِ وَنَصَحْكَ الْتُمْمَانَةِ یا رسول اللہ ہم گواہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ نے امانت کو منتقل کر دیا آپ نے اللہ کا پیغام پورا پورا ہم تک منتقل کر دیا اور آپ اپنے امت کی ہر ہر بھلائی ہمیں بتا کے جارے اللہ 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 گواہ ہو جاؤ میں کہہ رہی ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تیرا تاریخ کو یہ تبلیغ کا کام امت کی طرف منتقل ہوا بل یبل یو شاہد و قائد جاؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں کوئی جماعت نہیں یہ امت کا اصل کام ہے جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلب گاروں کے لئے ہیں بے طلب کے لئے اس میں کوئی پیغام ہوں ابھی یہ تھی صحور کے وقت تھا ایک شخص نے مجھ سے کہا بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ایک بستر بشانی کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے میں معافی جاتا ہوں میں داخل نہیں کر سکتا دعوت ہے جس میں وہ سطح ہے سمندر کی طرح جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح جو طلب گار پہ بھی برستا ہے بے طلب پہ بھی برستا ہے جو لڑکا میرے گومنٹ کالیڈ لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا نئی مدین اللہ اس کو بہت بہت جزائیت ہے رکھا فرمائے اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکال دیتے ہیں بے عزت کر کے دھکے دے کر خود میں نے یوں دھکا دے کر اسے کمرے سے نکال دا میں قربان جاؤں اس کے ذرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے ہاں کام ہے ہاں کام ہے گالیاں دینے والے کے بھی پیشے جاؤ دھکے دینے والے کے بھی پیشے جاؤ نیا نیا میں تبلیغ میں تھا ایک جگہ مرجمہ تھی تو کہ عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گھلیاں نکال دیں ہم سب کو تو ہمارا امیر کہنے کا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اس بیچارے کو فتح ہوئی اتنا بڑا ضرب اس دیندار کو کوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے ہوئے کہنے والا تو میرے بھائیوں کیارہ تاریخ کو یہ دھمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے بڑے دس کو احتشام کے ساتھ بڑی آنگان کے ساتھ بڑی تھاٹ پارٹ کے ساتھ سامنے صدیق بھی ہے اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری جندگی پلٹ کے نہیں دے اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق عثمان علی خاروق جیسے کھڑویں سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو اس امانت کو اٹھایا ہے اور بانوے ہجری یعنی بیاسی سال کے اندر اندر ٹیارہ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد اگلے دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے تیرا تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے بٹی ہے جب ہی اور ہے رات آپ نے وعدی عبتہ میں آکے قیام کیا ہے دہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر توافظ جارت فرمایا ہے اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے اور سورہ وطور کی تلاوت فرمائی ہے اور چودہ کی صبح کو آپ مدینہ سے مکہ سے نکلے ہیں آٹھ دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد بارہ ربی الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں انتیس ربی الاول کو انتیس انتیس سفر محرم سفر یہ مہینہ انتیس کا تھا آپ کو اثر کی نماز کے بعد جنت البقی سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سردرد ہوتا ہے گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بارہ ربی الاول کو آپ دنیا سے تشریف دے جاتے ہیں آپ کے جانے میں پانچ دن باقی ہیں پانچ دن باقی ہیں تو آپ فرماتے ہیں مجھے غسل دیا جائے آپ کو غسل دیا گیا ساتھ کنوں کے پانی سے اس کے بعد آپ نے پکڑی کو پٹی کی طرح بانتا کس کے سر میں درد تھا درد تھا اور علی عباس کے گھندوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے مسجد پڑی ہوئی ہے آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں میں نے کسی کا حق مارا ہو میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو تجھے میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا یہاں میں حاضر ہوں میرے مال میری جان میری آبرو یہاں بدلہ لینے تو لے لو آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا تو صحابہ مسجد میں چیز جو گھاڑا مچ گیا لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے اور درد سے مسلسل آہ و بکا کی آواز تھی پھر آپ ممبر سے اترے آپ نے زور کی نماز پڑھائی اور ممبر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دور آیا کہ میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لو کوئی مطالبہ ہے تو کر لو تو ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دے لیں تین روپے تو آپ نے فرمایا کس بات کہ دینے ہوں کے پر کس بات کہیں تو صحیح کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ نے آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تو آپ کی جگہ میں نے دیئے تھے کہا ہاں 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 ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا فضل فضل